اسلام علیکم پیارے دوستو خانہ کعبہ مسلمانوں کے لئے کتنا اہمیت رکھتا ہے یہ ہر ایک مسلمان کو پتا ہے دنیا کے ہر ایک سخص کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک خانہ کعبہ کی کیا اہمیت ہے میرے پیارے دوستو خانہ کعبہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے ساری جندگی جو سخص روزانہ پانچ بار کعبہ شریف کی طرف قبلہ رکھ ہو کر کے نماج پڑھتا ہو تو اس کا دل کیوں نہیں چاہے گا کہ جس طرف وہ نماج پڑھتا ہوا اپنا چہرہ کر کے اس کعبے کے دیدار بھی اس کو نصیب ہو جائے لیکن پیارے دوستو جرہ آپ یہاں تصور کیجئے اگر کعبہ شریف جو اللہ تعالی کا گھر ہے جس کی حفاظت کی جمع داری خود اللہ تعالی نے لے رکھی ہے جس جنگہ کی ساری دنیا کے مسلمان بہت محبت کرتے ہیں اگر کوئی سخص اس کو گرا دے تو کیا کیفیت ہوگی کیسا لگے گا تو یہ منظر کیسا ہوگا جی ہاں دوستو ایسا بھی ایک وقت اس دنیا کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس کے بارے میں خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک آدمی مکہ میں داخل ہوگا جو کھانائے کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں فیک دے گا پھر آپ نے اس آدمی کی نشانی بتائی تو دوستو ہم اس ویڈیو میں اس سخص کی نشانی بتائیں گے اور پوری حدیث آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور آپ کو ابراہ کا واقعہ بھی بتائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائی سے پچیس دن پہلے جب اس نے کعبہ شریف پر حملہ کیا تھا تو وہ واقعہ بھی کیا تھا اور کیسے اسے مو کی کھانی پڑی تو ہم یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے تو اس ویڈیو کو آپ جرور دیکھیں جب یمن کے بادشاہ ابراہ نے کھانائے کعبہ کو گھرانے کی کوشش کی تو اس کا کیا حصر ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے صرف پچیس دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ وار ہوا اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہ نے یمن کے درول سلطنت سنوا میں ایک گرجہ گھر بنایا تھا بہت ہی ساندار عالی شان گرجہ گھر بنایا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ جیسے کھانائے کعبہ میں حج کرتے ہیں تو وہ عرب کے لوگ بجائے کھانا کعبہ کے یمن آ کر اس گرجہ گھر کا حج کیا کریں جب مکہ والوں کو یہ بات معلوم ہوا تو قابلہ کانانا کا ایک سخص گیجو گزب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجہ گھر کے بہانہ بنا کر گھز گیا اور اس گرجہ گھر میں جا کر اس نے گندگی نجاست کی اور اسے لطپت کر دیا جب ابراہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ گصے سے پاگل ہو گیا اور وہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا اور کھانائے کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں کو اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا اس میں دو سو یا چار سو اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے حضرت عبد المطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا چنانچہ ابراہ سے آپ اس ماملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے ہیں جب ابراہ کو معلوم ہوا کہ قریص کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے کھیمے کے اندر بلا لیا جب ابراہ نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ ایک بلند کامت روبگار اور نہائیتی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور جاہو جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی ابراہ مروب ہو گیا اور بے اختیار تکتے ساہی سے اتر کر آپ کی تعظیم تقریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ پوچھا کے کہیے سردارِ قریش یہاں آپ کی ترشیف لانے کا کیا مقصد ہے حضرت عبد المطلب نے جواب دیا ہمارے اوٹ اور ہمارے مویشیوں کو جو آپ نے بندی بنا لیا ہے جو آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اسی کے متعلق سے میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں تو آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے تو یہ سن کر کے ابراہ نے کہا اے سردارِ قریش میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند ساندار آدمی ہیں مگر آپ نے مجھ سے اپنی اوٹ کا سوال کر کے میرے نجروں میں اپنا وقار کم کر لیا ہے اونٹ اور بکریوں کی حیثیت ہی کیا ہے میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ کر کے برباد کرنے کے لیے آیا ہوں ماز اللہ آپ نے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی حضرت عبد المطلب نے کہا مجھے تو اپنے اونٹ سے مطلب ہے کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے تو خدا خود اپنے گھر کو بچا لے گا مجھے کعبہ کا ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے یہ سن کر کے ابراہ اپنی فیرونی لحظے میں کہنے لگا اے سردار مکہ سن لیجئے میں کعبہ کو ڈھا کر رہوں گا اس کی ایٹ سے ایٹ بجا دوں گا اور روح زمین میں اس کا نامو نسان مٹا دوں گا کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرزہ گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار یعنی تباہ کر دینا جروری سمجھتا ہوں حضرت عبد المطلب نے فرمایا پھر آپ جانے اور خدا جانے میں سفارش کرنے والا کون ہوں اس گفتگو کے بعد ابراہ نے تمام جانوروں کو واپس دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اوٹو اور بکریوں کو ساتھ لے کر کے اپنے گھر چلے گئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر کے مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر وہیں کہیں چھپ کر پنہ لے لو پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو لے کر کے حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر کے انتہائی بے قرارے سے رو رو کر دربارے باری میں اس طرح دعا مانگنے لگیں اے اللہ بے شک ہر سے اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیبیوں کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے تاسسواروں کی مدد فرما حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگیں ابراہ جب صبح کو خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر ذرار اور ہاتھیوں کے ساتھ لے کر آیا جیسے ہی ابراہ نے اپنے ہاتھی کی کتار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیڑھ گیا ابراہ نے اس کو بہت مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا اتنے میں کہرے الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننہے ننہے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریہ تھی سمندر کی جانب سے ہر مین کعبہ کی طرف آنے لگیں ابابیل کے لشکر نے ابراہ کی فوج پر اس قدر جوڑ سور سے سنگباری شروع کر دی کہ آنن فنن میں ابراہ کے لشکر اور اس کے ہاتھی کے پرخچے اڑ گئیں ابابیل کی سنگباری خداوند کہارو جببار کے کہہرو گجب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل یعنی ہاتھی سور کے سر پر پڑتی تو اس آدمی کے بدن کو چھیتی ہوئی ہاتھی کے بدن کے پار ہو جاتی تھی ابراہ کی فوج کا ایک آدمی بھی جندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاکو برباد ہو گئے کہ ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے جمین پر بکھر گئیں چرانچے قرآن مجید کی سورے فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یعنی کی اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ کے رب نے انہیں ہاتھیوں والوں کا کیا حال کر ڈالا کیا ان کے داؤں کو تبھا نہ کر ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکڑ کے پتھر سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھیس جیسا بنا ڈالا جب ابراہ اور اس کا لشکر کا انجام یہ ہوا تو عبدالمطلی پہاڑ کی سے نیچے اتریں اور خدا کا شکر ادا کیا اور طبام اہلِ عرب ان کو ایک خدا رسید بزرگ کی حیثیت سے قابلِ احترام سمجھنے لگیں تو دوستو اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ پورا ہو کر رہے گا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور وہ یعنی نبی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ وحی کرتے ہیں جس کی انہیں وحی کی جاتی ہے اللہ کے علم سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک کترہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کترہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر میں انداجہ بھی نہیں لگا سکتے اللہ کی جات تو بہت ہی وسی ہے ہم اس کا انداجہ کس طرح سے لگا پائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی فرمایا مہدیسین اور مفسرین کا کہنا ہے جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو کھانہ کعبہ کو گرائی جانے کا واقعہ پیش آئے گا جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارک کی روسنی سے بتاتے ہیں کہ کھانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عجیم و شان نسانی ہے جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم ہے اور دائم رہے گی جب کھانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی جب قیامت قریب آئے گی تو ایک بد بگ حبسی کھانہ کعبہ کو گرا دے گا پھر قیامت آئے گی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسی کو چھوڑے رہو جب تک وہ امن چھوڑے رہیں کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکلے گا مگر حبسہ کا ایک چھوٹی پندلیوں والا کعبے کو گرانے والا ایک گیر مسلم حبسی ہوگا سے ایک حبسی کعبہ کو گرانے کی ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے پوری رات چلے گا یہاں تک کہ وہ کعبے تک پہنچ جائے گا یہ بات مشہور ہے کہ کعبے کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے وہ سخت اسی لالچ میں اسی کھجانے کو حاصل کرنے کے لیے کھانہ کعبہ کو ڈھائے گا اس کمین حبسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حبسی کی سکل صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پندلیوں والا ایک حبسی ہوگا جو کھانہ کعبہ کو گرائے جب بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا گویا میں اس حبسی کو دیکھ رہا ہوں وہ کالا اور چوڑی ٹانگو والا کعبہ کے پتھر اور ایٹ کو اکھاڑ اکھاڑ کر فیک رہا ہے بخاری شریف میں ہے کہ قربے قیامت کے وقت حضرت عیسی کی کی وفات کے بعد جب لوگوں کے سینوں میں قرآن پاک اللہ اٹھا لے گا اور دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو اس کے بعد وہ بدبقد حبسی کھانہ کعبہ کو گرائے گا اس حدیث میں افج کا لفظ استعمال ہوا ہے اور افج وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کے دونوں پنزے نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلے رہیں وہ حبسی مردود جو قیامت کے قریب کھانہ کعبہ کو ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا دوسری روایت میں ہے اس کی آنکھیں نیلی ناک فیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا سا ہوگا اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوگے وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھال ڈالے گا اور سمندر میں لے جا کر فیک دے گا یہ قیامت کے بلکل نزدیک ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچائے آمین اللہ آمین پیارے دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ